اسلام علیکم ناظرین آج میں آپ کو دانتوں سے کیڑا نکالنے کی لائف ویڈیو دکھاؤں گا اس ویڈیو میں نہ صرف آپ کو کیڑا نکالتے ہوئے دکھایا جائے گا بلکہ مکمل نسخہ اور طریقہ کار بھی سمجھایا جائے گا جس سے آپ یہ عمل خود بھی گھر بیٹھے کر پائیں گے آپ نے شاید آج تک دانتوں کے کیڑوں کو نہ دیکھا ہو اس ویڈیو میں آپ دانتوں کے کیڑوں کو دیکھ لیں گے برطن میں موجود پانی کی سطح پر جو باریک سفید اور براؤن کیڑے نظر آ رہے ہیں یہ میں نے ایک مریض کے دانس سے نکالے ہیں یہ سارا عمل جانے کے لئے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں تاکہ کوئی چیز درمیان میں نہ رہ جائے میں ہوں آپ کا مذبان حکیم امتاز علی مغل دیسی حکمت جڑی بوٹیوں کے خواست اور کشتوں کا علم جانے کے لئے میرے چینل کو سبکرائب کریں اور ساتھ لگی گھنٹی کو ضرور دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے ناظرین دار سے کیڑے نکالنے کا عمل نہ ہے سادہ اور آسان ہے اس عمل کے لئے آپ کو درکار ہوگا مٹی کا ایک گھڑا جیسا کہ ویڈیو میں نظر آ رہا ہے اس مٹی کے گھڑے کے پندے میں ایک گوھ سراخ ہے اور دوسرا بغل کی جانب سیڑ میں چوڑا سراخ ہے پس آپ نے اس طرح کا ایک گھڑا لینا ہے اور سراخ آپ اگر خود کر سکتے ہیں تو برما سے کیجئے اگر آپ خود نہیں کر سکتے تو بزار سے کروا لیں مٹی کے گھڑے کے علاوہ جو چید درکار ہوگی وہ ہیں لوہ یا سٹیل کی دو بریق پترییاں پترییاں ڈیر سے دو فٹ تک لمبی ہونے چاہیے میں ایک حکیم اور پروفیشنل طور پر کام کرتا ہوں لہذا میں نے اپنے یہ احتیار تھوڑے خوبصورت بنا رکھے ہیں انہیں پکڑنے کے لیے لکڑی کا دستہ لگایا ہوا ہے تاکہ پترییاں جب آگ پر گرم کی جائیں تلحاظ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے آپ اس مقصد کے لیے لوہ کی لمبی چھوڑی یا نارمل پترییاں بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسا آپ کو آسانی رہے وہ دواب اس عمل میں استعمال ہوگی یہ دواب بتانے اور عمل شروع کرنے سے پہلے میں ایک اہم بات شیئر کرنا چاہوں گا ناظرین بہت افسوس ہوتا ہے جب اکثر ڈاکٹر صاحبان اور طب و میڈیکل سے وابستہ یوٹیوبر اپنے چینل پر دانتوں کے کیڑوں کے متعلق تیانداری سے کام نہیں لیتے یا وہ اپنی کم علمی کی بنیاد پر دانتوں کے کیڑے کو ایک جاندار نہیں سمجھتے بلکہ ان کا علم بیکٹیریاز کے رد عمل اور ادھر ادھر کی باتوں تک کی محدود ہے ناکس خوراک دانتوں کی صفائی اور صحت کا خیال نہ رکھنا مثلاً مسواگ و ٹوٹ پیسٹ کا نہ کرنا یا بیکٹیریاز کا عمل دخل وجہ چاہے جو بھی ہو مگر دانت یا دان کا اہستہ اہستہ ختم ہو جانا ان میں شدید درد اور پیپ کا پڑ جانا اس کی وجہ کیڑا ہی ہوتا ہے جو ایک لفظی شہ نہیں جو کہ ایک جاندار ہے جو بتائی گئی لا غرضیوں کی وجہ سے دانتوں میں پیدا ہو جاتا ہے اور انہیں کھانا شروع کر دیتا ہے اور یہ تعداد میں ایک دو سے لے کر تیس پینتیس تک بھی ہو سکتے ہیں جب تک ان کیڑوں کو باہر نکال نہیں لیا جاتا تب تک مریض کو کامل صحت نہیں مل سکتی تو آئی چلتے ہیں اور میں آپ کو سکھاتا اور دکھاتا ہوں کہ میں کس طرح دار سے کیڑے نکالتا ہوں تو ناظرین جو چیزیں بطور دوا آپ کو چاہیے ہوں گی وہ ہیں پنیر ڈوڈی اور روگنے تارا میرا نہیتی سستی ادویاں ہیں آپ نے مٹھی بھر پنیر ڈوڈی لے لینی ہے پھر آپ نے اس کا چھلکہ اتار کر اس کو صاف کر لینا ہے اور اس پنیر ڈوڈی کو جیسا کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح سے کوٹ کر بری کر لینا ہے زیادہ بری پوڈر بنانے کی ضرورت نہیں بلت تھوڑا سا بری کر لیں اس کے بعد آپ اس پنیر ڈوڈی کو کسی پلیٹ میں ڈال لیں اور آدھا کپ روگنے تارا میرا جیسے ہم کڑوہ تیل بھی کہتے ہیں آدھا کپ کڑوہ تیل اس میں ڈال لیں بس ناظرین یہ آپ کی دوا تیار ہے جو کہ نہیتی سستی ہے بس اس میں ایک خیال یہ رکھنا ہے کہ آپ نے جو روگنے تارا میزہ لینا ہے وہ دیسی تیل ہو یعنی کہ وہ کولو سے نکلا گیا ہو نہ کہ مشین سے کیونکہ کولو سے نکلا ہوا تیل زیادہ کڑوہ اور بہت زیادہ موسر ہوتا ہے نسبتاً مشین سے نکلے ہوئے تیل سے ناظرین اب آپ کے پاس تمام چیزیں موجود ہیں یعنی کہ مٹی کے گھڑا اور لوئے کی دو پترییاں اور وہ دوا جو استعمال ہونی ہے اب آپ نے ایک برطن کے اندر پانی ڈال لینا ہے جیسے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے سب سے پہلے لوئے کی ان پتریوں کو آگ پر گرم کرنا ہے اور یہاں تک گرم کرنا ہے کہ وہ سرخ ہو جائیں جب لوئے کی یہ پتری خوب تپ کر سرخ ہو جائے تب آپ نے اس کو دوا کے اندر ڈبو کر اس طریقہ سے جیسے کہ آپ کو ویڈیو کو نظر آ رہا ہے کہ پیشنٹ گھڑے کے پندے پر اپنا مو رکھے گا اور وہ پتری سیڑ والے سرخ سے اندر دے دی جائے گی اور اس کا دوا پیشنٹ کے مو میں جائے گا یہ آپ دوبارہ دیکھیں دوا کو ڈالا اور گھڑے کے اندر پتری کو لے گئے اور پیشنٹ نے اپنا مو پندے والے گول سرخ کے اوپر رکھا اور اب یہاں پر سانس نہیں لینا یعنی سانس روکے رکھنا ہے تھوڑ دیر کے لیے دس سیکنڈ تک آپ نے اس طرح کرنا ہے اس طرح کرنے سے خود بخود آپ کے مو میں لاپ پیدا ہوگا اور کیڑے دانتوں سے نکل کر پانی کے اندر گرنا شروع ہو جائیں گے جو لاپ پیدا ہوگا آپ نے اس برتن کے اندر پانی پھیکتے جانا ہے صرف پانچ چھ منٹ کے اندر جب آپ دیکھیں گے تو کیڑے آپ کو پانی پر تیرتے ہوئے نظر آئیں گے بعض دفعہ وہ زندہ بھی ہوتے ہیں اور بعض دفعہ وہ مر بھی جاتے ہیں یہ پیشنٹ پر ڈپینڈ کرتا ہے اگر اس کی داریں زیادہ خراب ہو ایک دو تین داریں خراب ہو اور ان میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہو اور دار اندر سے کھائی جا چکی ہو تو زیادہ کیڑے بھی نکل سکتے ہیں میں نے کئی ایسے مریضوں کے کیڑے نکالے ہیں جن کے صرف دو تین نکلے ہیں کسی کے پانچ نکلے ہیں اور کچھ پیشنٹ ایسے ہوتے ہیں جن کے میں نے پچیس سے تیس تک بھی دیکھے ہیں اس دھوئے کا ذائقہ تھوڑا کڑوا ہوتا ہے لیکن اتنا مسئلہ نہیں ہے اتنا بھی ذائقہ کڑوا نہیں ہوتا دس سے پندر سیکنڈ تک فراہ کے اوپر مو رکھیں دھوئے کو اپنے مو کے اندر رہنے دیں تھوئے دیر میں آپ کے مو میں لاب دین پیدا ہونا شروع ہو جائے گا اور وہ جو تھوک ہے وہ آپ برتن میں پھینکتے جائیں اور دوبارہ اس طرح پتری کو گرم کر کے دوا لگا کر گھڑے کے اندر لے جائے جائے گا اور دوبارہ دھوان لیا جائے گا یہ عمل آپ چار سے پانچ منٹ کریں اور اس چار پانچ منٹ کے اندر اندر دانتوں سے کیڑے نکل کے بار گرنا شروع ہو جائیں گے اور یہ عمل آپ نے ایک مریض کے لیے تین دن لگتار کرنا ہے یعنی ہر روز پانچ سے دس منٹ تک یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ تین سے چار دن کے اندر تمام کی تمام داڑیں دانت صاف ہو جائیں گے اور کوئی کیڑا بھی مو میں موجود نہیں رہے گا اور داڑ میں چاہے جتنا بھی سخت درد ہو رہا ہو ایک مرتبہ کے عمل سے بلکل آرام آ جاتا ہے اور تین چار دن کے اندر اندر دانت بلکل صاف ہو جاتے ہیں اور اگر آپ پھر اس کی حفاظ کرتے ہیں تو زندگی بھر آپ کو کیڑا نہیں لگتا لیکن اگر آپ اہلی پیسیت ویادت استعمال کرتے ہیں یا کچھ اور کرتے ہیں تو کیڑا وقتی طور پر خاموش ہو جاتا ہے سو جاتا ہے یا مر جاتا ہے لیکن وہ ختم نہیں ہوتا لیکن اس عمل کرنے سے دانوں کے کیڑے بلکل صاف ہو جاتے ہیں اور دانیں پاک ہو جاتی ہیں تو ناظرین اس نسکے کو تیار کریں اور اپنے گھر میں رکھیں اور بنائیں اور استعمال کروائیں اپنے لئے چاہے لوگوں کے لئے اور اگر ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنے میزبان حکیم انتظر علی مغل کو اجازت دیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں